کیدامنات میں کام کرنے کے لیے گئے مڈاولی کے کچھ لوگ وہاں بادل پھٹنے کے چلتے پھز گئے ہیں ان سبی لوگوں کی تعداد لگمک سو کے قریب ہیں اس آبدہ میں مڈاولی کے رہنے والے شہزاد اور بھنیڑا کے رہنے والے بندو پانی کے تیز باہوں میں بہ گئے ہیں ان کا ابھی تک کچھ بھی پتا نہیں چل پا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ 71 جولائی کو کیدامنات میں بادل پھٹ گیا تھا جس کے چلتے ہزاروں لوگ پانی میں پھز گئے تھے ان لوگوں میں مڈاولی کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں یہ سبھی لوگ کیدامنات میں کام کرنے کے لیے گئے تھے دونڈا کہیں نہیں مل پا کہیں نہیں مل پا واپس آگئے واپس آگئے اچھا اس کے علاوہ اور جو بتا جا رہا ہے کہ اور لوگ فسے ہوئے ہیں وہاں ان کی کیا لوگ دہرے ہیں وہاں اپنے دیروں میں ہیں یہ اور کچھ لوگ جو ہیں اپنی دکانوں کے اچھا اوپر لوگ فسے ہو ہیں کچھ لوگ ہمارے بھی ہیں وہاں وہ فسے ہو ہیں راستے کے قارن راستے دو تین یاں گا ٹوٹ گئے اچھا دوپانے ہیں یہ باڑھ آئی آپ بھی ہاں موجود تھے کس طریقے سے آئی کیا پوری گھٹنا آٹھ بجے گھٹا آٹھ بجے گھٹا رات کا پانی آیا تجھے میں ایک منٹ بھی نہیں لگی آگا نہیں نوبتی نہیں دی تم کیسے بچے پانی آیا مجھے دکھا دیا پانی نا اینگل آگے گی اینگل پکڑی میں نے اس سے چڑھا تم نے تمہارا بھائی بھی تھا کیا دیکھا آپ نے کس طریقے سے بہ گئے بھائی گئے آگے نکل گڑے رہے مصر نکلنے کے بعد میں مجھے دکھے وہ ان لوگ بھاگتے ہیں اس کے بعد میں جب پانی آیا تو پھر نہیں دکھائی اینگل پکڑ کے چڑھے اوپر اچھا کس طرح کی استیتھی ہو گئی وہاں پانی کتنا پانی تھا پانی تو اوپر تک آلیا ترور تھا اچھا کتنا نقصان ہوا ہوگا اور لوگوں کا کس طرح کی اکسان تو بہت ہے یہ دیرے پڑے تھے ہوا ہمیں کھچر بھی بھی سب بھی گئے کتنا کھچر بھی گئی ہوں وہاں دیرے وہاں تو 200 کھچر تیس میں ایک تمہارے بھائی تھے کیا نام تھا سہزاد سہزاد تم سے چھوٹے تھے بڑے بڑے تھے بڑے اور دوسرا کون تھا ان کے ساتھ میں وہ کہاں گئے ہیں بندیڑے دونوں کا پتہ نہیں چلا بھائے اور دوسرا کھچے اور دوسرا کھچے دوسرا کھچے